دوستو بھلے ہی پورانے زمانے کی سبھی فلمیں آپ کو یاد ہوں لیکن ان فلموں میں کام کرنے والے ایکٹرز آپ کو شاید یاد ہوں گے اور ہوں گے بھی کیسے کیونکہ ان ستاروں کے جگہ آج کے زمانے کے ستاروں نے لی ہے اور کیا آپ نے کبھی دھیان دیا ہے کہ جو بولیوڈ شٹار پہلے کے سمیں میں کافی زیادہ جانے جاتے تھے وہ بولیوڈ شٹار آج کہاں کھو گئے ہیں جو شٹار پہلے ہر موویز میں نظر آتے تھے آج کے زمانے میں کسی مووی میں تو کیا وہ شٹار کئی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں آخرین شٹار کا ہوا گیا چلیے پتہ لگاتے ہیں ہمارے آج کے اس وڈیو میں ڈسکا ٹائٹل ہے آخر کہاں کھو گئے بولیوڈ کے وہ فیمس ایکٹرز جن کا پہلے نام ہی ک آفی تھا تو چلیے وڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ون گوویندہ دوستو ہم آپ سے شرط لگا کر کہہ سکتے ہیں کہ یادی آپ نے اپنے بچپن کے سمیں میں گوویندہ کے فلمیں ضرور دیکھی ہوں گی اور اگر دیکھی بھی ہوں گی تو آپ اپنا پیٹ پکڑ کر ضرور ہنسے ہوں گے کیونکہ گوویندہ جانے ہی جاتے ہیں کومیڈی فلموں کی وجہ سے ہی لیکن آج کے سمیں یہ سٹار کہاں پر ہے سال 1986 میں گوویندہ نے اپنی پہلی فلم الجام سے بولیوڈ میں جگہ بنائی تھی جس کے بعد لوگوں نے گوویندہ کو اپنے نظروں میں اشٹار بنا دیا تھا جس کے بعد سے گوویندہ نے ایک سے بڑھ کر ایک کئی ساری بلوک بسٹر فلمیں دی تھی ان کی زیادہ تر سب ہی فلمیں کومیڈی ہوا کرتی تھی اور لوگ بھی ان کی سنداز کو کافی زیادہ پسند کرنے لگے تھے گوویندہ کی زندگی میں کالے بادل تب چھا گئی جب انہوں نے بولیوڈ کو چھوڑ نیتہ بننے کے لیے الیکشن لڑنا شروع کر دیا لوگوں نے گوویندہ کو اپنے پیار سے الیکشن تو جیتا دیا لیکن اس کے باوجود بھی ان کا پولٹکس میں کوئی کریر نہیں بن پایا اور اس کے بعد جب انہوں نے بولیوڈ میں واپس قدم رکھنے کا سوچی تو ان کی واپسی کو لوگوں نے پہلے جیسا پسند نہیں کیا جس کے بعد صرف انہیں سائیڈ رول ہی ملنا لگے ہاناکہ گوویندہ نے اپنا پورانا جیسا جادو واپس لانے کے کوشش ضرور کی تھی لیکن ان کا جادو پہلے جیسا جا گئی نہیں ریمی سین کے اپنی ایکٹنگ کے شروعات بچپن سے ہی کی تھی جس کے بعد سے انہوں نے کئی سارے ٹی وی ایٹس میں کام کیا تھا انہوں نے اپنا پہلا قدم پریہ درشن کی کومیڈی فلم ہنگاما مووی شہر رکھا تھا جہا فلم لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی تھی جس کے بعد ریمی سین نے بولیوڈ کی کئی فلموں میں کام کیا جیسے ہیرا فیری گرم مسالہ اور گول مال جیسے فلموں میں بھی کام کیا تھا یہاں تک تو ریمی کے ساتھ سب کچھ سہی چل رہا تھا لیکن ان کے سبھی فلموں میں ان کے لگ بک سبھی رول ایک سہی لگنے لگیں جس کے وجہ سے انہیں کام ملنا بھی کافی کم ہو گیا تھا انہوں نے فلم میں کام تو کیا لیکن ان فلموں نے ریمی کا ساتھ نہیں دیا سال دوزارے گیارہ میں ریمی نے اپنی آخری فلم شاگرد میں کام کیا ریمی یہ بھی کہتی ہیں کہ آج تک انہوں نے جتنے بھی فلمیں میں کام کیا چہے وہ مین گردار کے طور پر کیوں نہ ہو ان کا رول ہمیشہ کسی سائیڈ رول کی طرح ہی رہا ہے اور ان کا کبھی بھی فلم میں اندر اتنی امپورٹنس نہیں دی گئی ہے جس کے بعد انہوں نے کسی بھی فلم میں کام نہیں کیا اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے بولی وڈ کو ٹاٹا بائے کر دیا حالانکہ اس کے بعد ریمی سین بیگ بوڈ شو کے ایک سیزن میں نظر آئی تھی لیکن وہ بھی ان کا کچھ خاص نہیں تھا اور ان سبی کے وجہ سے آج ریمی خود کو ایک فیلیر مانتی ہیں آج کل کے سمعے میں یدی آپ بولی وڈ کی فلموں کا اسٹار بننا ہے تو آپ کو کسی نہ کسی بڑے اسٹار کا بیٹا یا اس کا رشتدار بننا پڑے گا بھلے ہی آپ کو ایکٹنگ کے نام پر کسی نہیں آتا لیکن اگر آپ کو کسی بڑے اسٹار سے جان پہچان ہو جائے تو آپ بولی وڈ کی دنیا میں آسانی سے قدم رکھ سکتے ہیں اور اسٹار بن سکتے ہیں جو بات ابھی ہم نے آپ سے کہی وہ بات آج کے دور میں کئی ایکٹر پر لاغو کرتی ہے لیکن یہ بات ہماری سے اسٹار پر لاغو نہیں کرتی ہماری سے اسٹار ادھیان سومن نے سال 2008 میں آئی فلم حال دل سے اپنا قدم بولی وڈ میں رکھا تھا جن کو اپنی پہچان اس کی اگلے سال کئی فلم راج سے ملی ہے لیکن ایک فلم سے کس کو لوگ جانتے ہیں اس لیے ادھیان سومن نے کئی ساری فلموں کی جو ساری کے ساری فلوپ ہو گئی تھی اور فلموں سے الگ ان کا نام کنگنا کے ساتھ بھی جڑا جاتا تھا جس کے واجہ سے ان کے کریئر میں اور زیادہ کلنک لگ گیا دیرے دیرے لوگ انہیں ناپسند کرنے لگے اور ان کو بیکار فلموں میں بھی سائیڈ رول ملنے لگے اور سال 2014 میں آئی فلم ہارٹ لیس ان کی لاشٹ فلم بنی ان کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ ان کو فلم کے دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے آج کل وہ میوزک وڈیو میں نظر آ رہے ہیں سال 1998 میں آئی فلم پریماغن نے فردین خان کو جو ان کی پہلی فلم تھی اس فلم میں فلم فیئر آوارڈ وی دیا گیا ہے لیکن ان کے زندگی کا اچھا پل بس یہی تک تھا کیونکہ اس کے بعد ان کے برے دن شروع ہو گئے تھے کیونکہ اس کے بعد انہیں فلموں میں کام تو ملا لیکن انہیں فلموں میں لوگوں کو ان کی پرفارمنس پسند نہیں آئی اور ان کا کریئر وہی پر تھم گیا اور وہ اپنی پیتا فیروز خان کی طرح کامیاب ایکٹر نہیں بن پائے سال 2001 میں یہ پولیس دوارہ پاورڈر خریدتے ہوئے پکڑے گئے تھے اور سال 2010 میں آئی فلم دولہ مل گیا ان کی آخری فلم بنی جس کے بعد فردین خان کہیں بھی نظر نہیں آئے لیکن خبر یہ ہے کہ اپنے بولی وڈ کریئر کو چھوڑنے کے پورے بارہ سال بعد فردین خان فلم انڈسٹری میں کام بیک کر سکتے ہیں جو بات کتنی سچ ہے وہ تو ہمیں پتہ نہیں لیکن پتہ تو اس بات کا کرنا ہے کہ ان کا کام بیک کیسا ہوگا اور کیا لوگ ان کی واپسی کو پسند کریں گیا نہیں وہ دیکھنا بھی کافی زیادہ دلچسپ ہوگا سال 1990 میں آئی فلم عاشقی اس سمیں کافی زیادہ سکسس رہی تھی اور اتنی سارے فلموں کو کرنے کے بعد بھی یہ ان کی پہلے سکسسفل موی بنی صرف یہی فلم نہیں بلکہ ایک فلم جنون کو بھی عاشقی فلم جتنا بھی فلم ملا تھا اور ان سبھی کے بعد ان کو آئی سبھی فلم ایک کے بعد ایک فلاپ ہوتی گئی جس کے بعد انہیں مین رول ملنا بند ہو گیا اور سائٹ رول ملنا شروع ہو گیا لیکن راہل رائے بھی بینہ ہارمانے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے شٹرگل کرتے رہے راہل رائے کا کریئر بھلہ ہی فلاپ ہوا لیکن فلم عاشقی اور بگ باہ سیزن ون کی وجہ سے لوگ انہیں آج بھی پہچانتے ہیں نمبر سکس زیاد خان زیاد خان کو لوگ ان کے نام سے زیادہ مہنہ فلم میں لکی کے نام سے جانتے ہیں جس کے بعد زیاد خان اپنے کریئر کو بنانے میں اتنا لکی ثابت نہیں ہوئے ہیں کیونکہ زیاد خان نے سال دوہزر تیر میں آئی فلم چھوڑا لیا ہے تم نے سے اپنا ڈیبیو کیا تھا جس کے بعد انہیں اس فلم کے لیے فلم فیئر آوارڈ بھی دیا گیا تھا اور اس کے بعد انہیں میں ہونا فلم میں کام کرنے کا موقع ملا جس کے بعد زیاد خان سے فلم دس یوراج اور بلو جیسے فلم میں کام کیا مگر یہ فلمیں ان کے کریئر کو سوارنے کے لیے کامیاب نہیں ہو پائیں اپنے ایکٹنگ کریئر کو چھوڑ جید خان نے فلم پروڈکشن میں اپنے قسمت آزمانی چاہی جس کا نام انہوں نے بورن فری انٹرٹینمنٹ رکھا جہاں پر انہیں نے کمپنی کے پہلے فلم لاؤو بریک اپ زندگی کو لانچ کیا مگر یہ فلم بھی کافی بڑے ڈیزیشٹر ثابت ہوئی جس کے بعد وہ ہمیں سال دوہزار پندرہ میں آئی فلم شرافت گئی تیل لینے میں دیکھیں جو ان کی آخری فلم تھی مگر یہ فلم بھی فلاف ہو گئی اپنے ایکٹنگ کے کریئر کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے انہوں نے حاصل نام سے ٹی وی سیریچ کے ذریعے آپ کا قدم ٹی وی انڈسٹری میں رکھا لیکن ان کا یہ شو بھی نہیں چلا اور اس کے ساتھ ان کی آخری امید بھی چلی گئی نمبر سبین آئیشہ ٹاکیا سال دوہزار چار میں آئی فلم فلم آنگے مور سے آئیشہ ٹاکیا نے اپنا ڈیبیو کیا تھا لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں جس فلم سے آئیشہ ٹاکیا نے اپنا ڈیبیو کیا ہے ٹھیک اسی فلم سے شاہد کپور نے بھی ڈیبیو کیا تھا آج جہاں شاہد کپور اپنے کریئر میں اتنے آگے پہنچ گیا ہے ٹھیک اسی کے وپریت آئیشہ ٹاکیا کا کریئر اتنا کچھ خاص نہیں چل رہا ہے آئیشہ ٹاکیا کو سال دوہزار چار میں آئی فلم ٹارجن دی ونڈر کار سے تھوڑی بہت جان پہچان ملنے لگی اس کے بعد انہوں نے سوچا تھا ڈور اور سلام عشق جیسے فلموں میں کام کیا تھا ان فلموں کے وجہ سے لوگوں نے ان کو اور جانا تھا جبکہ فلڈور کی وجہ سے انہیں آوارڈ تو دیا گیا تھا جس کے بعد انہوں نے ایک کے بعد ایک اچھے فلمیں دیں آئیشہ ٹاکیا کے چلتے اچھے کریئر پر انہوں نے خود بھی روک لگا دی اور شادی کر لی جس میں کچھ سمیں بعد سال دوہزار نو میں ان کے سلمان خان کے ساتھ آئی فلم وانٹڈ جو ٹھیک ٹاکی ثابت رہی لیکن سال دوہزارے گیارہ میں آئی فلم موڑ ان کی آخری فلم رہی اور اس فلم کے بعد آئیشہ ٹاکیا کا ہی کسی فلم میں نظر نہیں آئی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ان فلاف شٹار سے یادی کوئی بھی دوبارہ کام بیک کرتا ہے تو لوگوں کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے آپ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ساتھ اس وڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستو کے پاس اس وڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس طرح کی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سابسکرائب کر لیں تو پھر ملتے ہیں انگلہ وڈیو میں تب تک کے لیے گرڈ بائی